بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹرونٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ائر فیزیکس انڈ بورڈ آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر فیفٹین الیکٹرکل میجرنگ انسٹرومنٹس جس میں آپ پڑھتے ہیں گیلوانو میٹر ایم میٹر وولٹ میٹر ٹھیک ہے اور اس کے ہم نیمریکلز کریں گے تو آج جیس کا لیکچر نمبر ون اس میں ہم دیکھیں گے بریفلی ہم دیکھیں گے کہ گیلوانو میٹر کیا ہوتا ہے ایم میٹر کیا ہوتا ہے وولٹ میٹر کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹھیک ہے فارمولا کیا ہوتا ہے یعنی ایم میٹر بنانے کے لیے جو ہم شنٹ ریزیسٹرس لگاتے ہیں اس کا فارمولا درائب کریں گے وولٹ میٹر بنانے کے لیے جو ہم ہائی ریزیسٹرنس لگاتے ہیں ملٹیپلائر اس کا فارمولا ہم درائب کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم پاسٹ پیپرز کے نیمریکل کریں گے 2001 سے 2004 تک ہم دیکھیں یہ دیکھیں گلوانو میٹر جو ہے ایک کرنٹ ڈیٹیکٹنگ انسٹرومنٹ ہے یعنی بہت ہی سمال امانٹ میں کرنٹ کو کرتا ہے یا میجر کرتا ہے جب آپ گلوانو میٹر اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کے یونٹ نہیں ہوتا کرنٹ جو ہے وہ میلی میں ایمپیر میں یا مایکرو ایمپیر میں میجر کر رہا ہے بلکہ اس کے اوپر صرف ڈیویزنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائب ڈیویزن فیپٹی ڈیویزنز یا ہنڈر ڈیویزنز تو وہ ڈیویزنز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک سمال امانٹ آف کرنٹ جو ہے وہ کتنا جو ہے اس میں فلو کر رہا ہے کم کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے کرتا ہے اب یہاں پہ اس کی کنسٹرکشن میں دیکھیں گلوانومیٹر کی کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ پرمنٹ مینگنٹ آئی ہے جس کا یہ نورٹ پول ہے اور یہ ساؤت پول ہے اور کس طرح کا پرمنٹ مینگنٹ ہے کہ اس کے پول جو ہیں دیکھیں فلیٹ نہیں بلکہ یہ کروڈ سرفیس میں یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کونکیو پول ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے کونکیو پول سے کہ اس کی جو مینگنٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ ٹورز سینٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ہر سائٹ سے یہاں پہ کہاں گی ٹورز سینٹر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل مینگنٹک فیلڈ ہے اس طرح سے یہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے سوفٹ آئیرین کا سلینڈر یہ ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں کیا کام کر رہی ہوتی ہیں یہ پرمنٹ مینگنٹ کے جو کونکیو پول ہیں اور یہ سوفٹ آئیرین سلینڈر یہ مینگنٹک فیلڈ کو ٹھیک ہے سینٹر میں ٹھیک ہے کونسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سینٹر میں مینگنٹک فیلڈ سٹرانگ ہو جاتی ہے تو سٹرانگر مینگنٹک فیلڈ کے لیے دونوں ہم یہ کام کرتے ہیں کونکیو پول لیتے ہیں اور بیٹ میں رکھتے ہیں سوفٹ آئیرین کا سلینڈر ٹھیک ہے سوفٹ آئیرین کے سلینڈر کے اوپر ایک جو ہے الومینیوم کا ریکٹینگلر فریم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک انسولیٹڈ وائر ٹھیک ہے کپر وائر جو کہ انیمرڈ ہوتا ہے براؤن کلر کپ اس کو ہم نے اس طرح سے ریپ کرتے ہیں اور جتنی ہمیں نمبر آف ٹرنٹس بنانی ہوتی ہیں اتنا ٹائمز ہم اس کو ریپ کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کی شیپ کیا ہے یہ ریکٹینگلر ٹھیک ہے فریم ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو بائر ریپ کیا ہے تو اس کی شیپ بھی کیا گئی ریکٹینگلر اب جو بائر کوئی اس طرح ہم ریپ کرتے ہیں تو اس کو جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس چیز میں کرنٹ فلو کر رہا ہے تو اس کا ایک ٹرمینل جو ہم یہاں سے کنیکٹ کر دیں گے ایک ہم یہاں سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں سے کرنٹ آئے گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے ٹھیک ہے کوئیل میں فلو کرے گا اور کوئیل کا جب یہ لائس ٹرن آئی گی تو یہاں سے کرنٹ واپس باہر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے اب یہ جو کوئیل ہوتا ہے اس میں کلوانو میٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سمال کرنٹ ہی فلو کر سکتا ہے ٹھیک ہے زیادہ کرنٹ ہم اس میں سے فلو نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ ٹھیک ہے ایک ڈیلیکٹ انسٹرومنٹ ہے یہ پھر کیا ہو جائے گا جل جائے گا بڑھن ہو جائے گا اور اسی طرح سے پھر اس میں اس کوئیل کے اوپر زیادہ ہم ٹھیک ہے وولٹیج بھی ڈروپ نہیں کروا سکتے جب کم کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کا پھر وولٹیج ڈروپ بھی کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اب یہ جو ہے کرنٹ کس طرح سے سمجھ لیں کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیویشن میں آپ کو بتاتا ہے کسی ڈیویشن ہے کہ اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں اس پہ جو بیس کر رہا ہے یہاں پر چپٹر فورٹین کا ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا ٹورک آنا کرنٹ کیئرنگ کوئل تو یہاں پر یہ وہی ٹاپک جو ہے سمجھ لیں کہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک کوئل ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے مینگنٹک فیلڈ میں رکھا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کوئل میں سے کرنٹ فلو کروائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کوئل کے راؤن ایک مینگنٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ایک تو یہ اس کوئل کی مینگنٹک فیلڈ ہوگی اور ایک اس پرمنٹ مینگنٹک فیلڈ ہوگی دونوں فیلڈ جب ہاپس میں انٹریکٹ کریں گی یا اوورلیپ کریں گی تو ایک دوسرے پر فورس اپلائی کریں گی اس فورس اپلائی کرنے سے کیا ہوگا کوئل پر جو فورس لگے گی ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ جو سائیڈ ہے وہ ادھر جائے گی اور یہ والی سائیڈ جائے گی آگے کی طرف آئے گی یعنی کوئل جو ہے روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ کوئل جو ہے یہ روٹیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم زیادہ کرنٹ فلو کرواتے ہیں اتنا ہی زیادہ روٹیشن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے لیکن اب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس میں سے کرنٹ مستقل فلو کر رہا ہے تو یہ کوئل جو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سرکل میں گھومتا رہے گا ایسے نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہیر اسپرنگ ہم نے کیوں لگائے ہیں کیونکہ ہمیں اسے کرنٹ کو ٹھیک ہے ڈیٹیک کرنا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کوئل جب روٹیٹ کرتا ہے اس کے اندر جو ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فارمولا بھی ہم پہلے ڈرائب کر چکے ہیں ٹارک کے ٹاپک میں ٹھیک ہے یہ ٹارک ہوتا ہے ٹھیک ہے بی آئی اے این کاؤسل فا ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ہم کہیں گے ڈیفلیکٹنگ ٹارک کیونکہ یہاں پر ٹھیک ہے یہ کوئل جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے روٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیفلیکٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ ٹارک اب یہ کس پر دیکھیں کر رہا ہے یہ بی پر ڈیفلیکٹ کر رہا ہے یہ پرمنینٹ مrioشگیس ہے اس کی ٹھیک ہے بی ٹھیک ہے آئی جو ہے کرنڈ کرنڈ اس کوئل میں سے جو فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے area of the coil ٹھیک ہے یہ اس کوئل کا area یعنی کہ اگر یہ کوئل جو ہے ریکٹینگلر شیپ میں ہے تو اس کی length ہے اور اس کی breadth ہے ٹھیک ہے اس کو multiply کر لیں گے تو یہ اس کا area آ جائے گا ٹھیک ہے and کیا ہے یہ number of turns of the coil جتنے بھی ہم نے لی ہیں اور یہاں پر cos alpha alpha ہوتا ہے angle between plane of the coil and magnetic field اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں گلوانو میٹر میں کیا ہوتا ہے plane of the coil plane of the coil دیکھیں آپ کس سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو weight والی side ہوتی ہے نا اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ plane of the coil کہاں پر ہے اس کی direction کیا ہے تو یہ جو ہے direction اب اس وقت یہ ہے یہ plane of the coil اب ہم جو magnetic field جو ہم نے لی ہے وہ ہے radial ٹھیک ہے تو اب اگر radial magnetic field ہے تو جس position پر بھی coil ہوگا اس کی direction میں magnetic field کی lines آ رہی ہوں گی تو plane of the coil اور magnetic field جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں وہ پیرلل ہو جاتی ہیں اور پیرلل کا مطلب ہے کہ magnetic field اور plane of the coil میں angle بنے گا zero تو یہاں پر ٹھیک ہے فور گلوانو میٹر کیونکہ radial magnetic field ہے یہاں پر ہمارا angle ہوتا ہے alpha ٹھیک ہے zero یعنی ہر position پر zero ہوگا یعنی کوئل اگر اس طرح سے ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئل اگر ہمارا فرس کرنے اس طرح سے آپ کے پاس آ گیا روٹیٹ کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا ٹھیک ہے کوئل ہمارے پاس ٹھیک ہے ایسے آ گیا ٹھیک ہے اس طرح position پر آ گیا ٹھیک ہے تو اس direction میں بھی کیا ہوگی magnetic field ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر magnetic field اور plane of the coil پرل ہو جائے گا ہر position پر ہمیں کیا ملے گا ٹھیک ہے ہر position پر ٹھیک ہے ہمیں ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے alpha zero تو یہ zero ہو جائے گا cause zero one ہو جائے گا تو ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے b i a n ٹھیک ہے اب ایک جب یہ کوئل گھومتا ہے تو ہم نے کہا نا کہ پورا circle میں نہیں گھومتا بلکہ تھوڑا سا according to current ٹھیک ہے ایک خاص position پر آگے رک جاتا ہے اب وہ رک کیوں جاتا ہے ٹھیک ہے آپ فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس کوئل تھا اس position پر آپ نے اس میں سے current flow کروایا ٹھیک ہے اس current کے coding اس میں اتنا deflection ہوا کہ کوئل اس position پر آ گیا جب اس position میں آئے گا تو pointer جو ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر نہیں رہے گا بلکہ pointer کہیں آگے یہاں پر آ جائے گا اب یہاں پر آگے یہ رکا کیوں ہے ٹھیک ہے اسے درہ سے یہ گھومتا رہا تھا کوئل تو اس لیے اس کو دیکھیں روکنے کے لیے ٹھیک یہ دو چیزیں ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ hair spring جب یہ کوئل روٹیٹ کرتا ہے تو یہ spring کے اندر بھی ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے یہ twist جو ہے نا اور produce ہو جاتا یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ spring میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم spring کو compress کرتے ہیں ٹھیک ہے یا stretch کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہم force apply کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس کو ہی force کو ہٹا دیتے ہیں release کرتے ہیں تو spring اپنی اصل condition میں یہ position پر واپس آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ جب یہ کوئل روٹیٹ کرے گا تو spring بھی ٹھیک ہے اس طرح سے اور گھوم جائے گا ٹھیک ہے twist ہو جائے گا اور جیسے ہی ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک ہے current کو switch off کریں گے تو یہ ٹھیک ہے یہ اپنی اصل position پر آ جائے گا اور یہ کوئل بھی جو ہے ٹھیک ہے اپنی اصل position پر neutral پر ٹھیک ہے یعنی آ جائے گا جو بھی اس کی original position ہوگی اس پر آ جائے گا اور pointer بھی اپنی اصل position پر آ جائے گا یعنی zero پر آ جائے گا یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں روکتی کونسی چیز ہے کہ یہاں پر ایک تو ہوتا ہے یہ deflecting torque جو کہ اس کوئل میں پروڈیوس ہو رہا ہے دوسرا ہوتا ہے اس spring بھی کے اندر بھی spring کیونکہ گھوم رہا ہے اس کے اندر بھی ایک torque پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے یہ twist ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں restoring torque ٹھیک ہے restoring ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ٹھیک ہے force کو جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ چیز کو اپنی original position پر واپس لکھا آتی ہے یہاں پہ بھی جب ہم current کو switch off کر دیں گے تو torque جو ہے وہ ٹھیک ہے deflecting torque zero ہو جائے گا اور پھر یہ restoring torque جائے spring کا یہ ٹھیک ہے کوئل کو اور pointer کو اپنی original position پر واپس لے کے آئے گا اب یہ restoring torque جو ہوتا ہے directly proportional ہوتا ہے اس کے angle کے theta theta کی ہوتا ہے angle ٹھیک ہے angle of deflection یہ ہوتا ہے جو original position ہوتی ہے کوئل کی ٹھیک ہے اور current flow کروانے کے بعد جو position ہوتی ہے اگر کوئل اس position میں آیا ہے تو اس کے اور اس کے between جو angle بنے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارے پاس theta angle of deflection تو یہ restoring torque اس کے directly proportion ہوتا ہے اور یہ ہمیں پس constant آتا ہے ٹھیک ہے اور constant جو ہے ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ آپ کے spring جو ہے اس کا material کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے for the given current یہ for the given ٹھیک ہے سمجھ لیں کہ one degree کتنا twist ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کی value سے پتہ چلتی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ نے اس میں سے current flow کروایا اور کوئل اس نیو position پہ آکے رک گیا تو اس نیو ابھی current flow کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کا pointer کہاں ہیں ٹھیک ہے pointer جائے سمجھ لیں کہ آپ کا یہاں پر اس position پر یہاں پہ pointer آ گیا یہ ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب pointer آپ کا یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آکے رک گیا ہے تو وہ کیوں رکا ہے یہ جو جو ریفلیکٹنگ طور کے جو کہ اس میں produce ہوا ہے اور جو restoring طور کے اس میں produce ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں equal ہو جاتے ہیں یا balance ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے pointer یہاں پہ آکے رک جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے گھومتا نہیں ہے کوئل بھی اس position پہ آکے رک جاتا ہے ٹھیک ہے اور پورا circle میں ٹھیک ہے move نہیں کرتا ٹھیک ہے اس position پہ کیا ہرہا ہے یہ دونوں ٹارک جو ہیں یہ کیا ہرہاں equal ہو رہا ہے اب ان کو جب ہم equal کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پر ریلیشن آتا ہے آئی ایس ایکل ٹو ٹیک ہے سی اپون بی اے این ٹیٹا سی بھی دیکھیں کانسٹنٹ ہے جو کہ دیپرنٹ کر رہا ہے مٹیریل پر اور بی بھی کانسٹنٹ ہے کیونکہ ٹیک ہے دیکھیں ہم نے جب ایک بنا لیا گلوانومیٹر تو یہاں پر بھی اس کی مینگٹک فیلڈ ٹیک ہے چینج نہیں ہو رہی ہے ٹیک ہے ایری آف دا کوئل بھی ٹیک ہے چینج نہیں ہو رہا ہے ٹیک ہے اور نمبر آف ٹرنز بھی چینج نہیں ہو رہی یعنی ہم نے جب گلوانومیٹر کو یہ کانسٹرکٹ کر لیا اس کے بعد یہ چیزیں کیا ہوں گی چینج نہیں ہوں گی کانسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ سارا کانسٹنٹ ہے تو کرنٹ جو ہے وہ ڈائریکلی پرپورشنل آگیتا ہے مپس ٹیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کوئل میں ٹیک ہے جتنا زیادہ کرنٹ فلو کروائیں گے اس کے لحاظ سے ٹیک ہے ڈیفلیکشن ہوگا اور ڈائریکلی پرپورشنل کا مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر ون ایمپیئر پر ٹیک ہے یہ اتنا ٹیک ہے ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے تو ٹو ایمپیئر پر اس کا ڈبل آپ کو ڈیفلیکشن ملے گا ٹیک ہے بالکل اس کا ڈبل ہو جائے گا یعنی ڈائریکلی پرپورشنل ہے ٹیک ہے یہ ریلیشن ہمیں بتاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ گلوانومیٹر میں ہم نے کہا کہ یہ سمال قرنٹ میجرنگ انٹرومنٹ ہے اور جس سے ہم قرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیوزن میں ہوتا ہے اب اگر اگر ہمیں ایک لارج ایماؤنٹ اف قرنٹ جایی میجر کرنا ہے ٹیک ہے تو اس کی لئے ہم کیا کریں گے اس سے ہم کیا کریں گے گلوانومیٹر سے ایم میٹر بناتے ہیں اور ایم میٹر ایک کرنٹ میجرنگ اسٹرومنٹ ہے اور وہ جا ہے آپ جا ہے مایکرو میں بھی آپ hvad ایم پیر میں بھی میجر کر سکتے ہیں ملی ایم پیر میں بھی میجر کر سکتے ہیں اور ایم پیر میں بھی آپ میجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جس رینج کا چاہیں ایم میٹر بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہم ایم میٹر بنانے کیلئے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے گلوانو میٹر جو ہمارا اب یہ بن گیا ٹھیک ہے یہ گلوانو میٹر کا سمبل ہوتا ہے جی کہ ہم اس کو سرکل میں جی لکھتے ہیں یہ اب یہ گلوانو میٹر کے ٹھیک سے ہمیں بنانا ہے ٹھیک ایم میٹر جس سے ہم زیادہ کرن فلو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گلوانو میٹر میں سے تو زیادہ کرن فلو نہیں ہو سکتا ہے جب ٹھیک ہے اس کی ایک خاص ٹھیک ہے لیمیٹیشن ہوتی ہے اب اس میں سے ہمیں جب زیادہ کرن فلو کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیرلل میں گلوانو میٹر کے پیرلل میں ایک لو resistance لگاتے ہیں ٹھیک ہے low اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب بھی current flow کرتا ہے تو جہاں پر low resistance ہوتی ہے وہاں سے زیادہ current flow کرتا ہے اور جہاں ہی ہوتی ہے وہاں سے کم current flow کرتا ہے ٹھیک ہے parallel ہم نے اس لیے لگایا کہ current کو ہمیں divide کرنا ہے تاکہ galvanometer میں سے کم current flow ہوگا ٹھیک ہے جو کہ اس کی range کے recording ہوگا ٹھیک ہے اگر فرض کریں کہ یہ maximum جو ہے one micro ampere اس میں سے flow ہو سکتا ہے تو one micro ampere اس میں سے flow ہو اور باقی remaining current اس میں سے flow ہو اس لئے ہم اس کو parallel لگا رہے ہیں اور low لگا رہے ہیں اب یہ جو low resistance ہوتی اس کا نام ہوتا ہے shunt اس کو ہم denote کرتے ہیں کہ اس سے rs سے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ گلوانومیٹر کی جو resistance ہوتی ہے اس کو ہم rg سے denote کرتے ہیں گلوانومیٹر میں سے جو current flow کرتا ہے ہم اس کو ig سے denote کرتے ہیں اور گلوانومیٹر پہ جو voltage آتا ہے اس کو ہم بھی g سے denote کرتے ہیں ابھی resistance کس چیز کی ہوتی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ گلوانومیٹر میں کوائل ہوتا ہے اس کوائل کی جو resistance ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اس کوائل پر جتنا voltage آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہمارا bg اب اس کے parallel ہم نے جو shunt لگایا ہے اس کو ہم rs سے denote کرتے ہیں rs یعنی resistance ہے اس میں سے جو current flow ہوگا اس کو ہم کہہ رہے ہیں is ڈھیک ہے اس پہ جو voltage drop ہوگا اس کو ہم کہہ رہے ہیں vs ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں دیکھیں جب گلوانومیٹر سے ایم میٹر بنانا ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی range کا بنانا ہے اب یہ جو i current ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ اصل میں range of ایم میٹر ہے اگر فرص کرنا ہے ہمیں 10 ایم پیئر کا ایم میٹر بنانا ہے تو یہ والا جو i ہوگا یہ 10 ایم پیئر ہوگا ٹھیک ہے اب اس 10 ایم پیئر میں سے ٹھیک ہے اس کی range کے مطابق ٹھیک اس میں سے ig flow کرے گا اور باقی remaining current جو ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے ٹھیک ہے flow کر جائے گا شنڈ میں سے اور پھر یہاں پہ آکے دوبارہ combine ہو جائیں گے یعنی گلوانومیٹر میں سے زیادہ current نہیں flow کرے گا اور گلوانومیٹر بھی نہ مارتا رہا سکران سے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے safe رہتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اس کا فارمولا ہم جب ڈرائب کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں ہم RS کا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک گلوانومیٹر دے دیا گیا ہے ہمیں اس کی پتہ ہے کتنی ریزسٹنس ہے اس کا maximum اس میں سے کتنا current flow ہو سکتا ہے یعنی ig کتنا ہے اس کا voltage ٹھیک ہے vg کتنا ہے maximum کتنا voltage drop ہو سکتا ہے اور ہم کس range کا ٹھیک ہے ایم میٹر بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیلئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں شنٹ لگاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس range کیلئے ہمیں کتنی ٹھیک ہے کتنی value کی یہاں پہ low resistance لگانی ہے 0.1 کی لگانی 0.05 کی لگانی 0.005 کی لگانی ہے تو کس value کی ہمیں شنٹ لگائیں کہ ہمارا اس ٹھیک ہے required range کا ایم میٹر بن جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر 10 ایمپئر کا بنانا ہے تو ٹھیک ہے کوئی اور value ہوگی اگر ہمیں 5 ایمپئر کا ایم میٹر بنانا ہے تو شنٹ کی value کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ شنٹ کا فارمولا ہم drive کرتے ہیں ٹھیک ہے for ایم میٹر اب یہاں دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے galvanometer اور یہ کیا ہے شنٹ پیرلل ہیں تو پیرلل میں کیا ہوتا ہے کہ voltage سیم ہوتا ہے یعنی galvanometer کا جو voltage ہے وی جی اور اس کا جو ہے وی ایز یہ کیا ہوں گے equal ہوں گے اور اسی سے ہم کیا کریں گے شنٹ کا فارمولا ڈرائب کریں گے current کو آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ current جو ہے یہاں پر i جو ہے یہاں پر divide ہو رہا ہے اس میں ig میں اور is میں یعنی i is equal to کیا ہوگا ig plus is اور اگر ہم دیکھیں کہ is کیا ہے تو is جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے i minus ig ٹھیک ہے یعنی کہ اگر فرض کریں یہ 10 ایمپئر current ہے اور ig جو ہے وہ 0.1 ایمپئر ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس 9.9 ایمپئر current اس میں سے flow رہا گئے اس میں سے آپ اس کو minus کر دیں گے تو آپ کے پاس شنٹ کا current آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر voltage کو ہم equal کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کا ہم formula ڈرائب کریں گے کس کا ہم شنٹ کا formula ڈرائب کریں گے شنٹ کا formula دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے پہلے مہینے current آپ کو بتا دیا کیا آئی ایس کس کے equal ہے آئی مائنس آئی جی کے کیونکہ voltage جو ہے ٹھیک ہے یہاں پر equal ہے galvanometer کا اور شنٹ کا کیونکہ parallel ہیں ٹھیک ہے galvanometer کا جو voltage ہے اس کو ہم ٹھیک ہے according to ohms law کیسے لکھ سکتے ہیں v is equal to ir ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے v g is equal to ig r g ٹھیک ہے اسے ہم شنٹ پہ بھی کیا کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم ohms law apply کریں گے v is equal to ir تو v s کیا ہوگا is r s ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں r s کا اگر میں formula بنا ہوں تو یہاں پہ بن جائے گا ig r g divided by ٹھیک ہے is ٹھیک ہے is کس کے equal ہے i minus ig تو یہ r s کا formula ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے ig r g divided by i minus ig یعنی اگر ہمیں ایک galvanometer دیا جاتا ہے اس کا ہمیں current یا اس کا ہمیں ٹھیک ہے resistance اور ہمیں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی دیکھیں current ہے معلوم ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس range کا یعنی i is the range of emitter emitter بنانا ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے اس formula سے shunt کو calculate کریں گے اور اس tk value کی shunt اگر ہم galvanometer کے پیرل لگا دیں گے تو وہ ایک emitter بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس emitter سے پھر آپ اس tk range میں range تک جتنا بھی current آپ flow کروانا چاہیں tk measure کرنا چاہیں tk آپ measure کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا tk یہ emitter میں کہ یہاں پر یہ جو galvanometer ہے tk galvanometer اور یہ shunt جو ہیں parallel لگے میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس emitter کی total tk resistance کیا ہے ٹھیک ہے اس کے الگ الگ تمہیں پتا ہے galvanometer کی یہ ہے اور shunt کی یہ ہے لیکن اس پورے emitter کی جو مل کے emitter بن گیا ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں اس کا symbol یہ ہے a ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی total resistance جو ہے ٹھیک ہے کس سے ہوگی آپ کے resistance کا parallel کا formula ہوتا ہے 1 over r is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو اس کی total resistance ہوگی اگر ہم اس کو r سے denote کر رہے ہیں تو 1 over r is equal to 1 over rg plus 1 over rs اس formula سے ہم r calculate کر سکتے ہیں اور r ہوگی اس پورے emitter کی resistance ٹھیک ہے تو کبھی numerical میں total resistance بھی emitter کی پوچھ لی جاتی ہے تو rg سے اور rs سے parallel کے formula سے اب ہم نے دیکھیں formula drive کر لیا کس rs کا اب دیکھیں گے volt meter ہم کیسے بناتے ہیں volt meter میں ہم نے کہا گلمانو meter اس میں سے زیادہ current بھی نہیں ہو سکتا اور اس پہ زیادہ voltage بھی نہیں آسکتا اس کے limit ہوتی ہے بہت small amount of voltage measure کر سکتا ہے اب زیادہ voltage measure کرنا ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے اس گلمانو meter سے وول meter بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے گلمانو meter کے سیریز میں ہم ایک high resistance لگائیں گے اس کو ہم کہہ رہے ہیں rx ہے اس کا دوسرا نام کیا ملٹی پلائے high resistance ہم کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم پتہ ہے کہ voltage جب drop ہوتا ہے تو جتنی زیادہ resistance ہوتی ہے اس پر زیادہ voltage آتا ہے جتنی کم resistance ہوتی ہے اس پر کم voltage جاتا ہے تو ہم ہم کیوں لگا ہے تاکہ زیادہ voltage اس پر آئے اس میں نہ ہے کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا اور اگر ہم سیریز میں کیوں لگا ہے کیونکہ سیریز میں voltage ہوتا ہے اگر آپ اس کو پیرلل لگا دیں گے پیرلل میں گلوانومیٹر پر اور پھر اس پر پر سیم والٹیج آ جائے گا اور پھر یہ گلوانومیٹر اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہاں پہ ہم نے سیریز میں لگایا ہے اور یہاں پہ والٹیج کیا اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہے گلوانومیٹر کا والٹیج کتنا بی جی ہے اور اس کے آکروس جو والٹیج آئے گا اس کو ہم ہے والٹیج اب یہ دیکھیں کہ ہمیں جب گلوانومیٹر سے والٹیج بنانا ہے تو ہم کتنا کس ویلیو کا ہم ہائے ریزنس لگائیں تاکہ ہماری جو ریکوائیڈ رینج کا والٹیج ہے وہ بن جائے اب وہ جو ریکوائیڈ رینج ہوتی ہے اس کو ہم وی سے ڈیوٹ کرتے ہیں ٹھیک پرس کریں ہمیں مجھے ہنڈر وولٹ بنانا ہے وولٹ میٹر تو یہ وی جو ہوگا یہ ہمارا ہنڈر وولٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمیں گیون ہوگی رج کتنی اوم کا گلوانومیٹر ہے ٹھیک ہمیں کرنٹ گیون ہوگا کہ گلوانومیٹر کا فل سکیل فل فلو کر سکتا ہے وہ آئی جی ہمیں بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں کلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ہم آر ایکس کتنا ہم لگائیں تاکہ ہمیں گیون ٹھیک رینج کا ہمیں وولٹ میٹر مل جائے تو یہاں پہ ہم آر ایکس کا فارمولر کریں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا الگ الگ وولٹ ہے بی جی اور بی ایکس اور یہ سیریز میں ہے اگر ہم اس کا وولٹ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کا وولٹ کیا ہوگا ٹھیک تو وہ ہوگا بھی ٹھیک کیونکہ یہ وولٹ میٹر جو جو آپ اس کو لگائیں گے کسی بھی ٹھیک انسٹرومنٹ کے کسی بھی سمجھ لیں کامپرنٹ کے اکروس پیرلل لگائیں گے تو آپ کا یہ کنیک ہوگا اور وہ وولٹ جو ہے اب یہ جو بھی آپ کی رینج آ وولٹ میٹر ہے یہ کس کے ایکوال آ رہی کیونکہ یہ دیکھیں یہ گلوانو میٹر کا اور ملٹیپلائر کا یعنی یہ ہو جائے گا وی جی پلس وی ایک سیریز میں آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک وولٹ ایڈ کر لی دیں ٹھیک تو یہ وی جو ہوگا کس کے ایکوال ہوگا وی جی پلس وی ایک اس سے ہم فارمولر کریں گے آر ایکس کا وی جی سیریز میں ہیں تو جو کرنٹ گلویانو میٹر میں سے فلو کرے گا وہی کرنٹ آر ایکس میں سے فلو کرے گا ٹھیک اب گلویانو میٹر کا کرن آئی جی ہے تو یہی آئی جی آر ایکس میں سے بھی فلو کرے گا یعنی اس کا کرنٹ بھی کیا ہے آئی جی ہے اس لئے ہم وی ایکس کس کے ایکوال لیں ایکس بی جی آئی جی آر جی بھی ایکس ہوگا آئی جی آر ایکس آئی جی میں نے کامن لیا یہ آئے گا آئی جی پلس آر ایکس آئی جی کو میں نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا یہ ہو جائے گا وی اپوال آئی جی ایس ایکل ٹو آر جی پلس آر ایکس آر ایکس کو فارمولا بنانا ہے آر جی بھی دوسرے سائٹ پہ لے جائے مائنس ہو جائے گا تو ایر ایکس کا فارمولا بن جائے گا ہمارے پاس بی اپون آئی جی مائنس آر جی یعنی اگر ہمیں گیل میلومیٹر کی ریزیسٹنس معلوم ہو اور گیل میلومیٹر کا فل سکیل ڈیفلیکشن یعنی میکسیمم کرنٹ ہمیں معلوم ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کس رینج کا ٹھیک ہے وولٹ میٹر بنانے یہ رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم تینوں ویلیز پٹ کر کے یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آر ایکس پھر ہمیں پتا چلے گا ہم اس ویلیو کا ہم ٹھیک ہے ریزیسٹنس لگائیں سیریز میں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ گیل میلومیٹر وولٹ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا تو وولٹ میٹر بنانے کے لیے آپ کو آر ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائے ریزیسٹنس کے اب دیکھتے ہیں ہم آگے ہمارے پاس کانمیersکل ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 2002 کانمیریکل ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے simpel نمیریکل ہے یہ ہے کوئل آف گیل مانو میٹر ہےویںu گیل مانو میٹر کی اب دیکھیں آپ کو ریزیسٹنس دہتا رہے ہیں 50 اوم اور یہ گیل مانو میٹر کے ریزیسٹنس کو ہم ڈینوت کرتے ہیں کس سے آر جی سے ٹھیک ہے اور گیل مانو میٹر کے اندر جو کوئل ہوتا ہے یہ اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے لکھا ہے دا کوئل آف اگل بانو میٹر تو یہ ففٹی اوم کیا ہوگی آر جی ہوگی ٹھیک ہے ڈیٹا میں دیکھیں میں نے لکھا ہے آر جی is equal to 50 اوم ٹھیک ہے and the current of 500 micro amperes produces a full scale deflection in it ٹھیک ہے maximum کتنا کرن اس گل بانو میٹر میں سے پاس ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں فول scale deflection ٹھیک اس سے زیادہ پاس نہیں ہو سکتا یہ ہے میں پاس آئی جی اور یہ ہے 500 micro ampere ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا آئی جی 500 micro ampere micro کی ٹھیک ہے ہم کیا کریں conversion کر لیں گے micro کی power میں نے لکھ دی 10 to the power minus 6 ampere میں میں نے convert کر لیا ٹھیک ہے standard unit current کا کیا ہوتا ہے ampere ہوتا ہے اب ہمیں calculate کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے اس گل بانو میٹر سے ایم میٹر بنانا ہے تو ہمیں calculate کرنا ہوگا شنٹ resistant ٹھیک ہے calculate کرنا ہے the shunt required to convert it into an emitter of 5 ampere range ٹھیک ہے ایم میٹر بنانا ہے 5 ampere کا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی شنٹ لگانی ہوگی اس گل بانو میٹر کے parallel RS RS کی value calculate کریں گے formula بھی ہم drive کر چکے ہیں اس کے بعد اس گل بانو میٹر سے ہمیں ٹھیک ہے بنانا ہے وال میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہی سیم گل بانو میٹر ہے اور اس سے ہمیں وال میٹر بنانا ہے تو گل بانو میٹر کے سیریز میں ہمیں ایک high resistance لگانی ہوگی اب کس value کی لگانی ہوگی ٹھیک ہے وہ ہم calculate کریں گے یعنی اس میں ہم calculate کریں گے RX ٹھیک ہے اور ہمیں کس وولٹ میٹر بنانا ہے یہ ہے 300 وولٹ تو ہمیں calculate کرنا ہے the series resistance required to convert it into a volt میٹر of 300 وولٹ range اور یہ ہوگا ہمارا V ٹھیک ہے اور یہ ہوگا ہمارا I ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو دونوں calculate کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم پہلے ٹھیک ہے پہلا part کر رہے ہیں یہ ہمیں ایم میٹر کی رینگ دی بھی ہے 5 ایمپیئر اور اس کے لئے ہم شنڈ calculate کریں گے RS calculate کریں گے شنڈ کا فارمولا ابھی ہم نے drive کیا ہے ٹھیک ہے ایم میٹر میں RS کا فارمولا ہوتا ہے IG RG divided by I minus IG ٹھیک ہے IG آپ کے پاس کتنا تھا 500 مائکرو ایمپیئر رجی کتنی تھی resistance of galvanometer 50 ٹھیک ہے آئی کتنا تھا ہمیں کس range کا بنانا ہے ٹھیک ہے 5 ایمپیئر کا بنانا ہے minus اور ہم نے یہاں پہ لکھا IG 500 مائکرو ایمپیئر ٹھیک ہے آپ اس کو multiply کریں اس میں سے minus کریں اور پھر آپ divide کر دیں میلی اس کو answer آئے گا 0.005 ohm ٹھیک ہے یہ آگے شنڈ resistance یعنی given galvanometer کے parallel میں اگر آپ 0.005 کی resistance لگا دیں گے تو آپ کا 5 ایمپیئر کا ٹھیک ہے ایم میٹر ٹھیک ہے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا لیا 5 ایمپیئر کا ٹھیک ہے ایم میٹر galvanometer سے دوسرے میں ہمیں کیا بنانا ہے دوسرے میں ہمیں بنانا ہے ٹھیک ہے وولٹ میٹر ٹھیک ہے وولٹ میٹر کے لیے ہیں ہم اپس ٹھیک ہے range given ہے 300 وولٹ ٹھیک ہے وی سے denote کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں calculate کرنی ہوتی ہے آر ایکس یعنی high resistance اس کا formula بھی ہم نے drive کیا ہے ٹھیک ہے اس کا formula کیا تھا آر ایکس کا وی اپون آئی جی ٹھیک ہے مائنس آر جی ٹھیک ہے وی کیا ہے range 300 ٹھیک ہے آئی جی کیا تھا current of galvanometer 500 مائکرو ایمپیر آر جی کتنا ہے ٹھیک ہے 50 ٹھیک ہے اور ہم نے پہلے کیا کہ اس کو divide کیا ٹھیک ہے 300 کو 500 مائکرو سے جو answer آئے گا اس میں سے آپ 50 minus کر دیں گے تو یہ answer آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بڑا number ہوتا ہے five triple nine five zero ohm ٹھیک ہے resistance ہے اس کو آپ نے exponent میں نہیں لکھنا ہے کیونکہ exponent میں لکھنے سے ٹھیک ہے یعنی آپ جب standard form میں لکھیں گے five point nine ٹھیک ہے exponent ٹھیک ہے ایک دو تین چار یعنی کہ five لکھ دیں گے تو آپ کے باقی digits ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہو جائیں گے وہ invisible ہو جائیں گے یعنی کہ نہیں پتا چلے گا کہ آگے ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے 99,000 ہے یا 85,000 ہے یہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک accurate value چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اس میں سے کم کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے تو ہمارا given ٹھیک ہے range کا world meter نہیں بنے گا تو بالکل یہ accurate value کے لیے ہم پورے سارے digits لکھتے ہیں اور اسی ٹھیک ہے value کا اگر ہم ٹھیک ہے لگائیں گے multiplier high resistance series میں galvanometer کے تو ہمارا یہ 300 کا ٹھیک ہے بن جائے گا world meter تو یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے without scientific notation یہ number لکھنا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے number آپ لکھیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا rx کا answer اس کے بعد دیکھیں ہمارا پاس next numerical کیا ہے 2003 میں ابھی اس سے پہل ہم نے کیا کیا تھا previous numerical میں کہ ایک galvanometer given تھا اس کا ہم نے ٹھیک ہے convert کیا تھا emmeter میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے convert کیا تھا اس کو world meter میں اب اگر اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک emmeter بنا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی range کم ہے اور آپ اس کی range کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ پہ دیکھیں numerical کیا ہے an emmeter reflects full scale ٹھیک ہے with a current of 5 ampere ٹھیک ہے اتنا جو ہے اس کی range ہے اتنا maximum ٹھیک ہے measure کر سکتا ہے emmeter and has a total resistance of 0.5 ohm ٹھیک ہے emmeter کی total resistance is 0.5 ohm یعنی اس emmeter کی resistance is 0.5 ohm اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ emmeter کی total resistance کیسے معلوم کرتے ہیں کہ emmeter کے اندر جو galvanometer ہے اس کی resistance اور جو شنٹ ہے اس کی resistance ان دونوں کو آپ parallel کے فارمولے سے ٹھیک ہے solve کریں one over r is equal to one over r g plus one over r s تو آپ کو جو r کی value آئے گی وہ ہوگی total resistance of emmeter یہ ہمارے پاس انہوں نے سمجھ لیں اس فارمولے سے calculate کر کے بتایا ہے کہ emmeter کی resistance ہے 0.5 ohm اب ہمیں اس کو اس کی range بڑھانے ہیں اس کی range بڑھانے کے لئے ہم وہی کام کریں گے جو ہم galvanometer سے emmeter بنانے کے لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے galvanometer سے جب ہم emmeter بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں parallel میں ایک up low resistance لگاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شنٹ تو emmeter کو بھی جی کہ جب ہم اس کی range بڑھانا ہوتی ہے تو ہم اس emmeter کے parallel میں ایک low resistance یعنی شنٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی range increase ہو جاتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہی شنٹ کا ٹھیک ہے ہمیں formula apply کرنا ہوتا ہے اور شنٹ ریزسٹنس کی value calculate کرنی ہوتی ہے اور ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے کہ ہم اب range increase کر کے ٹھیک ہے یعنی کس range کا emmeter بنانا چاہ رہے ہیں تو what shunt resistance must be connected to it to measure full scale current up to 30 ampere یعنی اب ہماری یہ range ہے ٹھیک ہے emmeter کی جس کو ہم i سے ٹھیک ہے denote کریں گے ٹھیک ہے یہاں میں دیکھیں i سے denote کیا ہے 30 ampere اس range کا ہمیں emmeter بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم وہی formula rs کا use کریں گے یعنی ig rg upon ٹھیک ہے i minus ig تو یہ جو emmeter ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے لیے کیا ہے یہ اصل میں ہے تو emmeter لیکن یہاں پہ ہم اسے consider کریں گے ٹھیک ہے just like galvanometer کہ جیسے یہ galvanometer ہے اور اس سے ہم اس range کا ٹھیک ہے emmeter بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ current ہے اور یہ اس کی ہمارے پاس resistance ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سمجھ لیں جہاں پہ ہم ig لکھتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم کیا کر دیں گے ia کر دیں گے جہاں پہ ہم rg لکھتے تھے وہاں پہ ہم کیا کر دیں گے r a کر دیں گے اور پھر ہم same formula use کریں گے rs کا تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس emmeter کی emmeter کا جو current ہے اس کو ہم ia سے denote کر رہے ہیں five ampere اور اس کی جو resistance ہے ٹھیک ہے اس کو ہم denote کر رہے ہیں r a سے zero point five ایم ٹھیک ہے یعنی یہ کس کی جگہ ہے یہ ig کی جگہ ہے اور یہ rg کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ اب جس نئی range کا ہم بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ range given ہے اور اس کے لیے ہمیں اس میں اس emmeter کے parallel میں شنٹ لگانے پڑے گی اس شنٹ کی value ہم calculate کریں گے rs ٹھیک ہے اب rs کا ہم same formula apply کریں گے جو ہم نے جو ہم نے پہلے use کیا تھا ٹھیک ہے کیا formula تھا rs کا ٹھیک ہے ig rg divided by i minus ٹھیک ہے ig اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ g ہے ٹھیک ہے اس کو ہم a سے replace کر دیں گے کیونکہ یہاں number galvanometer نہیں ہے بلکہ m meter ٹھیک ہے already بنا ہوا ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک ہے increase کرنا ہے اس کی range کو تو یہاں پہ ig کی جگہ ia آئے گا rg کی جگہ r a آئے گا اور یہاں پہ ig کی جگہ ia آئے گا آئی جو ہے وہی رہے گا range of emmeter ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو given آپ کے پاس ٹھیک ہے values ہیں وہ put کر دیں ٹھیک ہے ie ہمارے پاس 5 تا ایمپیئر آرے تھا ہمارے پاس 0.5 ohm ٹھیک ہے range کتنی تھی ہمارے پاس 30 ٹھیک ہے اور ie ہمارے پاس سے 5 اس کو multiply کیا میں نے ٹھیک ہے 2.5 آیا اس میں سے minus کیا میں نے 30 میں سے 5 minus کیا 25 آیا ٹھیک اب divide کریں گے آپ اس کو تو answer آئے گا 0.1 ohm یعنی اس emmeter کے parallel میں اگر آپ 0.1 ohm لگا دیں گے تو یہ پورا combine ہوکے یعنی emmeter plus ٹھیک ہے this shunt یہ آپ کا ایک new emmeter بن جائے گا اور اس new emmeter کی range کیا ہوگی ٹھیک ہے ہوگی 30 ampere یعنی وہ emmeter جو ہے وہ 30 ampere تک current measure کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے calculate کیا ٹھیک ہے shunt resistance next chicken numerical کیا ہے ہمارا 2004 میں اب یہ اسی طرح سے جیسے previous numerical ہم نے کیا اس میں ہم کیا کر رہے تھے ایک emmeter بنا ہوا تھا اس سے ہم نے کیا کرنا تھا new emmeter بنانا تھا high range کا یہاں پہ کیا ایک volt meter ہے ٹھیک ہے volt meter بنا ہوا ہے اس سے ہمیں ایک high range کا volt meter بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس high range کے لئے ہم وہی کام کریں گے جو کہ ہم galvanometer سے ٹھیک ہے volt meter بنانے میں کرتے ہیں یعنی galvanometer کے ہم series میں ایک high resistance لگاتے ہیں تو galvanometer کیا من جاتا ہے volt meter بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ question کیا ہے ٹھیک ہے 250 volt volt meter has total resistance of 20 kilo ohm ٹھیک ہے high resistance ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں total resistance جو ہے یہاں پہ کہا جا ہے volt meter کی تو volt meter ابھی ہم نے construction میں دیکھا دو چیزیں ہوتی ہیں galvanometer ہوتا ہے اس کے series میں کیا ہوتا ہے rx ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو دو resistance series میں لگی ہوتی ہیں تو اس کا equivalent ہم کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو direct add کر کے معلوم کرتے ہیں یعنی r is equal to r1 plus r2 کر کے اب یہاں پہ volt meter میں ایک galvanometer ہے جس کی resistance rg ہے اور ایک rx ہے ٹھیک ہے high resistance تو اگر وہ کوئی volt meter ہے تو اس کی ہم total resistance کیسے معلوم کریں گے rg میں rx ٹھیک ہے rg کے ساتھ ٹھیک ہے rx کو add کر لیں گے rg plus rx سے ہمارے پاس جو resistance آئی کی r وہ ہوگی volt meter کی total resistance ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو total resistance given ہے وہ کیا ہے اس volt meter کے اندر ٹھیک ہے جو galvanometer ہے اور جو rx ہے اچھ کو ہم نے rg اور rx کو add کر کے ٹھیک ہے بتا رہے ہیں یہ ٹوئنٹی کلوم ہے ٹھیک ہے تو volt meter کی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے voltage آگیا یہ volt meter کی resistance آگئی اس سے اب ہمیں کیا کرنا ہے new volt meter بنانا ہے ٹھیک ہے what additional series resistance must be connected to it to increase its range to four hundred volt ہمیں اس کی range two fifty سے increase کر کے four hundred volt تک لے کے جانا ہے یعنی اصل میں اب اس numerical میں ہماری range یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم denote کریں گے v سے ٹھیک ہے v for range ہوتا ٹھیک ہے v ہوگی range ہمارا four hundred volt کی اور اب یہ جو بناوا ہے volt meter already ٹھیک ہے اس کو ہم consider کریں گے just like galvanometer ٹھیک ہے یہ galvanometer سے جیسے ہم ایک volt meter بنا رہے ہیں اور galvanometer کے جب ہم series میں high resistance لگاتے ہیں تو volt meter بن جاتا ہے تو ہم اس volt meter کے series میں ٹھیک ہے ایک high resistance لگائیں گے ٹھیک ہے series میں high resistance لگائیں گے تو یہ پھر کیا بن جائے گا ایک new range کا volt meter بن جائے گا تو اب اس volt meter کی جو آپ کے پاس حملی voltage ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بی بی سے denote کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کس کی جگہ ہے یہ بی جی کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی volt meter کی جو resistance اس کو ہم ٹھیک ہے آر وی سے denote کریں گے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اوم اور یہ کس کی جگہ ہے یہ آر جی کی جگہ ہے ٹھیک ہے یعنی فارمولے میں جہاں آر جی آئے گا ٹھیک ہے اس کو آر وی کر دیں گے جہاں بی جی آئے گا اس کو ہم بی بی کر دیں گے اور جہاں آئی جی آئے گا اس کو ہم آئی بی کر دیں ٹھیک ہے یہ ہے range of volt meter اور اسے ہمیں calculate کیا کرنا ہے کہ اب اس volt meter کے سیریز میں ہم کتنی ٹھیک ہے value کا resistance لگائیں وہ ہوگا ہمارے پاس آر ایکس ٹھیک ہے high resistance یا multiplier ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمیں یہاں پہ ہمیں فارمولا بھی ہم نے دیکھا تھا آر ایکس کا یہ ہوتا ہے آر ایکس اب ہمیں current بھی معلوم کرنا ہوتا ہے IG تو current دیکھییں نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم galvanometer کا current ٹھیک ہے اگر galvanometer ہوتا تو ہم galvanometer کا current معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے BOTR سے یہاں پر volt meter ہے تو ہم اس volt meter کا current معلوم کریں گے کسے V.V$ مسے؟ saxر،變 والمmeter کاえばرین کسے مولت M.V.iv van Vx divided by RV تو اس سے ہر جگہ آئے گا ہمارا IV تو current ڈھو ٹھیک ہے گیون وول میٹر is given by ٹھیک اس کا ہم دیکھیں گے current ہم کیسے calculate کریں گے تو آئی وی کا فارمولا بن جائے گا وی وی اپون آر وی ٹھیک ہے جسے آئی جی کا فارمولا ہوتا ہے بی جی اپون آر جی اسی طرح ہم نے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے ہمارے پر وی بی ہے ٹھیک ہے ٹو ففٹی وولٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پر آر وی ہے ٹھیک ہے گیون وول میٹر کی resistance ٹھیک ہے ٹوئنٹی تھاوزنڈ جب میں نے اس کو divide کیا آنسر آرہا ہے ٹھیک ہے جو given وول میٹر ہے اس کا current ہے 0.0125 ایمپیہ ٹھیک ہے اب اس وول میٹر سے ہمیں کیا بنانا ہے نیو وول میٹر بنانا ہے جس کی رینج یہ ہے اس کے نئے آر ایک سا فارمولا ہم use کریں گے وی اپون ٹھیک ہے اب دیکھیں آئی جی کی جگہ میں نے لکھا آئی وی اور مائنس آر جی ہوتا ہے آر جی کی جگہ میں نے کیا کیا آر وی لکھائیں تو یہاں پہ آپ وہی put کر دیں گے 400 اور یہاں پہ آئی وی یعنی یہ ویلی ہوگی اور یہاں پہ یہ ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا given وول میٹر تھا اس کی ٹھیک ہے resistance یعنی 20,000 ٹھیک ہے یہ ساری ویلیوز put کر کے ہم calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے آر ایکس آر ایکس دیکھیں ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے value put کی ہے 400 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس current جب ہم نے calculate کیا تھا وول میٹر کا اور یہ تھی وول میٹر کی resistance 20,000 جب میں نے اس کو divide کیا تو یہاں پہ رہا ہے 32,000 اور minus کیا ٹھیک ہے میں نے یہ minus کا sign یہاں پہ 20,000 ٹھیک ہے minus کریں گے تو ہم پاس جاگے 12,000 ٹھیک ہے یعنی جو وول میٹر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ready اس کے اگر ہم سیریز میں اگر ہم آر ایکس جو ہے 12,000 کا لگا دیں تو پھر یہ وول میٹر جو ہے اس کی range increase ہو جائے گی اور پھر یہ کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے 400 وول کا ٹھیک ہے وول میٹر بن جائے گا اور پھر اس نئے وول میٹر سے آپ 400 تک وول ٹھیک ہے voltage جو ہے measure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کی آپ کے پاس numericals آتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ایک galvanometer given ہوتا ہے اس سے آپ کو ٹھیک ہے emitter بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا world meter بنانا ہوتا ہے emitter بنانا ہوگا تو آپ rs calculate کریں گے اور world meter بنانا ہوگا تو آپ rx calculate کریں گے ٹھیک ہے یا دوسرا numerical کیا ہوتا ہے کہ ایک emitter ہوتا ہے اس کی آپ نے range increase کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے کیا ہوتا ہے rs calculate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک world meter ہوتا ہے اس کی range increase کرنی ہے تو اس میں ہمیں rx calculate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ کو ایم میٹر کی جب رینج انکریز کرنی ہوگی تو وہاں آئی جی آر جی کی جگہ آپ کیا کر لیں گے آئی اے آر اے کر لیں گے اور وولٹ میٹر کی جب آپ کو رینج انکریز کرنی ہوگی تو اس آر ایکس کے فارمولے میں آپ کیا کریں گے آئی جی کی جگہ آئی بی کر لیں گے اور آر جی کی جگہ آپ آر بی کر لیں گے اور آر ایکس کلکلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی ٹھیک ہے پاسٹ پیپرز میں کس طرح کی نمیریکلز آ رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ سال کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے نمیریکلز ٹھیک ہے اور ٹاپک جو میں نے بریفلی ایکسپلین کیا ہیں تاکہ آپ کو اس میں فارمولا معلوم ہو جائے کہ ایمیٹر کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وولڈ میٹر کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ